بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو پہنچ سکے کاشکار بھائیو کچھ عرصے سے ہمارے دوستوں کی طرف سے میسیج آ رہے ہیں فون آ رہے ہیں اور کچھ دوستوں نے پیکس بھی بھیجی ہیں کہ ہماری پیاز کی فصل جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے اس کے پتے جو ہیں وہ پیلے ہو کر گر رہے ہیں نیچے کی طرف مڑ رہے ہیں زمین پر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے فصل خراب ہو رہی ہے تو کاشکار بھائیو آپ جانتے ہیں جتنا ہی پیاز کی فصل کے جو پتے ہیں جسے ہم بھوکیں بھی کہتے ہیں جتنا ہی سبز ہوں گے جتنا ہی ان کی اچھی گروت ہوگی اتنا ہی ہمارے پیاز کا جو بلب ہے وہ اچھی سائز کا ہوگا کیونکہ یہ خوراک نیچے جا کر پیاز کے بلب کو بڑھاتی ہے اگر یہ بھوکیں یہ پیاز کے پتے گل سر جائیں تو یقینا ہمارا جو نیچے بلب بن رہا ہے وہ چھوٹا رہے گا اور وہ بھی گل نہ سرنا شروع کر دے گا تو کاشکار بھائیو پیاز کی فصل کی جو کامن ڈیجیزز ہیں جو انتہائی محلک ہیں پاکستان میں جو کامن سی ہیں عام سی ہیں وہ تین ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا میں ذکر کروں گا اس کے بعد ہی یہ کس موسم میں پھیلتی ہیں اور ان کا کنٹرول کیا ہے وہ بتاؤں گا تو کاشکار بھائیو تین اہم اس کی بیماریاں ہیں پہلی بیماری تو ہے پرپل بلاج جسے ارگوانی جلساؤں بھی کہتے ہیں اس بیماری میں پتوں پر سفید چھوٹے چھوٹے سے دبے پہلے پہلے نمودار ہوتے ہیں اس کے بعد یہ دبے بورے رنگ کے ہو جاتے ہیں پھر یہ دبے پھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر یہ جامنی کلر کے ہو جاتے ہیں جن کے گرد سرخی مائل دیرہ بن جاتا ہے اور پورے کا پورا کچھ دنوں کے بعد یہ جو بھوک ہوتی ہے جو فصل کا پتہ ہوتا ہے پورے کا پورا اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور اس طرح ہماری جو پیاز کی فصل ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے دوسری بیماری ہے ڈونی ملڈیو اس میں پودے کے پتے پہ یعنی بھوکوں پہ بے ترتیبے سے دبے نظر آتے ہیں یہ دبے اوپر نیچے پھیل کر پورے کے پورے پتوں کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور اس طرح ہماری فصل جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ویڈیو میرے پاس آئی ہے یہ آپ دیکھیں کہ اس پہ دھبے ظاہر ہو رہے ہیں پہلے باریک سے دھبے چھوٹے چھوٹے سے دھبے ہیں پھر یہ دوست دکھا رہا ہے آپ کو دیکھیں کہ یہ پورے کا پورا پتہ پیلا ہو کر گیر گیا ہے تو اس طرح یہ پوری فصل کو لپیٹ میں لے لے گا اور ابھی اس فصل پر جو ہے وہ حملہ ابتدائی سٹیجز پہ ہے اگر ذمہ دار نے اس کی احتیاط نہ کی تو پوری کی پوری فصل خراب ہو سکتی ہے تو تیسری عام بیماری جو ہے اسے نیکرات کہتے ہیں یعنی گردن کا سڑل یہ جو پودا ہوتا ہے پیاز کا اس کی گردن جو ہے یعنی اس کا تنہ جسے کہیں ہم اب پیاز کا جو تنہ ہے وہ کیوں سا ہوتا ہے یعنی جب آپ دیکھ لیں کہ پیاز کا جو بلاب ہے اس کے اوپر اور پتوں کے نیچے دو سے تین انٹ کا ایک ایریا ہے جسے ہم پیاز کا تنہ کہتے ہیں یعنی ہم اس کو گردن بھی کہتے ہیں یعنی پیاز کے بلاب اور بھوکوں کے درمیان جو تین چار انٹ کا حصہ ہے اس کو ہم تنہ کہتے ہیں اس تنے پر ایک سڑن سی یعنی تنہ یک دم گلنا سڑنا شروع کر دیتا ہے اور پوری کی پوری فصل جو ہے وہ زمین پر آ جاتی ہے پورے کا پورا پودا زمین پر آ جاتا ہے جب یہ زیادہ شدہ تختیار کر جائے تو جو ہمارا پیاز ہے وہ بھی گلنا سڑنا شروع کر دیتا ہے پیلا ہو جاتا ہے شروع میں بعد میں کالا ہو جاتا ہے اور اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو کاشکار بھائیو یہ تھیں وہ چند نشانیاں علامات جو ہمارے پیاز کی فصل میں زہر ہوتی ہیں اب یہ پھیلتے کے اس طرح ہے وہ کون سا موسم ہے جس میں یہ زیادہ پھیلتی ہے اگر بارش ہو جائے اور بارش کے بعد موسم میں حبس ہو جائے ہوا نہ چلے تو نمی کی مقدار بڑھ جاتی ہے جتنا ہی نمی کی مقدار زیادہ ہوگی ان تمام بیماریوں کو پھیلانے میں یہ نمی جو ہے اہم کردار ادا کرتی ہے اگر بارش نہ ہو ویسے گرمی پڑھ رہی ہو اور ساتھ ساتھ حبس ہو حبس میں ہمیڈٹی جو ہے فضاء میں جو نمی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس طرح بھی اس بیماری کو پھیلنے میں یہ جو حبس کی صورتحال ہے یہ بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے تو کاشکار بھائیو اب آتے ہیں اس کا کنٹرول کس طرح کیا جائے تو پہلے تو ہم آتے ہیں کلٹرل کنٹرول کی طرف کہ کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے کاشکار بھائیو یاد رکھئے کہ پنیری لگاتے وقت آپ نے بیج کو کسی فپندی کش زہر سے مثلاً تھائیو فینیٹ میتھائیل وغیرہ سے یا منکو زیب سے ٹریٹ کر کے کاشک کرنا ہے اور جب پنیری منتقل کرنی ہو تو پنیری کو نکالنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ تک تھائیو فینیٹ میتھائیل کے محلول میں پنیری کے جو سیرے ہیں ان کو ڈبو دیں اور اس کے بعد ہی منتقل کریں دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو پیاز کی فصل ہے وہ جڑی بوٹیوں سے محفوظ ہوں کیونکہ اگر جڑی بوٹیاں ہوں گی ایک تو خوراک وغیرہ کا وہ مقابلہ کرتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک ملچ کا کام کرتی ہیں یعنی ہمیڈیٹی بڑھاتی ہیں فضاء میں یا پودے کے جو میکرو محول جو ہے میکرو انوائرمنٹ جو ہے اس میں نمی کو بڑھاتی ہیں اس لیے جتنا ہی جڑی بوٹیاں کم ہوں گی یہ بیماریاں کم لگیں گی دوسرا تیسری بات یہ ہے کاشکار بھائیو کہ عام طور پر ہمارا ذمہ دار یوریا خات پیاز کی فصل کو بہت زیادہ دیتا ہے یوریا خات دینی چاہیے لیکن جتنا اس کو ضرورت ہو اتنی ہی دینی چاہیے اور یہ پکنے تک یوریا خات دیتا رہتا ہے اگر آپ نے اپنی فصل کو ان بیماریوں سے بچانا ہے تو ایک بات جو ہے آپ پلے باندھ لیں کہ یوریا فصل کی آدھی عمر تک دیں یعنی پانچ مہینے کی فصل ہے تو پہلے دو مہینے میں دھائی مہینے میں یوریا مکمل کر لیں اس کے بعد یوریا نہ دیں اگر اس کے بعد آپ نے یوریا دینا رکھی جاری رکھی تو ہماری فصل کو یہ بیماریاں لگے گی ایک اور انتہائی اہم بات کہ ہمارے کاشکار بھائی جس وقت چاہتے ہیں پانی لگا دیتے ہیں پیاز کی فصل میں یاد رکھئے کہ پیاز کی فصل کو جب یہ بڑھوتری کے مراحل میں ہو شام کے وقت پانی کسی صورت میں بھی نہیں لگانا چاہیے پانی دن کے وقت لگانا چاہیے تاکہ جتنا نمی ہے دن کے وقت وہ فضاس میں اڑ جائے آپ جب شام کے وقت پانی لگائیں گے تو پوری رات چونکہ رات کا وقت سندہ ہوتا ہے اس وقت بخارات نہیں بنتے پوری کی پوری نمی جو ہے وہ کھیت میں رہے گی اور بیماری کا بیس بنے گی کاشکار بھائیو یہ تھے ہمارے کلچرل کنٹرول اب ہیں کیمیکل کنٹرول کیونکہ ہمارے سب دوستوں ان کو فالو نہیں کر سکتے بیٹ کو جو زہر ہے وہ بھی نہیں لگاتے اچھی طریقے سے جڑی بوٹیاں بھی کنٹرول نہیں کر پاتے یا پھر جو خات دینی تھی وہ بھی دے چکے ہوتے ہیں وہ باتیں نکل گئیں اب ہے اس کا کیمیکل کنٹرول اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں آپ نے کسی بھی بیماری کے خلاف اگر سپریہ کرنا ہو تو یاد رکھئے کہ بیماری کے زہر ہونے سے پہلے سپریہ کر دیں یہ اگر بیماری زہر ہو گئی تو پھر اس کا کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے اور سپریہ بھی زیادہ لگ جاتے ہیں بیماری زہر ہونے سے پہلے آپ تھائیوفینیٹ میتھائل دو گرام فی لٹر پانی یا منکوزیب دو گرام فی لٹر پانی کے حساب سے سپریہ کر دیں تو انشاءاللہ یہ بیماری زہر نہیں ہوگی اگر یہ بیماری زہر ہو گئی ہے تو پھر بھی آپ نے ان دو زہروں کا سپریہ کرنا ہے تین سے چار سپریہ آپ نے کرنے ہیں سات آٹھ دن کے وقفے سے تو انشاءاللہ آپ کی جو فصلہ ہے وہ ان بیماریوں سے محفوظ رہے گی تو کاشکار بھائیوں امید ہے آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اور اپنی فصل کو ان بیماریوں سے بچا کر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس دعا کے ساتھ اجازہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و غمان میں رکھے خدا حافظ